اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو پیٹارہ نئی ویڈیو شروع کرتے ساتھ میں بتائی کہ یہ ساری کوچے گفٹ لا کے رکھی ہوں کاؤسر کے پاس جا کے آنے کے بعد میں پیکنگ کروں گی سارے گفٹ بھیجوں گی اور آپ لوگ اگر وہ کمرہ دیکھو گی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنی جاہل عورت ہے پورا کے پورا اس نے ایک دم میش کر کے رکھی ہے ایک دم جاہلوں کی طرح سارا کمرہ فیلا ہوا ہے اچھا بعد میں پیٹارہ نے پھر یہ بولی کہ کاؤسر وہاں پہ ہے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے بچے اسکول گئے ہوئے ابھی بس میں ہسپٹل جا رہی ہوں ایک سے زیادہ بندہ لاؤڈ نہیں ہے تو ہزبینڈ ہے تو آو جاؤ کر رہے ہیں فون پہ رابطہ ہے تو بس مطلب اس کا بولنے کا مطلب تھا کہ ہزبینڈ کو ابھی یہ ساتھ میں جائیں گی تو جاہر سی باتیں نا لوگ باتیں تو کریں گے کہ بھئی کاؤسر کا ایسے ٹائم پہ بھی گونچو اس کے ساتھ میں نہیں ہے یہ تو اس کی تیرہ سالہ پرانی محبت ہے یہ اس کا ہزبینڈ ہے تو پھر کاؤسر کے ساتھ میں کیوں نہیں ہے یہ ہزبینڈ تو اس کے لیے اس نے یہاں پہ بہانہ کر دی کہ allowed نہیں ہے پہلے اس نے کیا بولی تھی کہ جینس اندر allowed نہیں ہے اس کے لیے میں جا رہی ہوں تاکہ اندر ہے جو بھی لینا دینا ہے وہ میں کرتی رہوں تب اس نے نہیں بولی کہ ایک سے زیادہ allowed نہیں ہے اب اس کو allowed نہیں ہے بولنا پڑا کیونکہ لوگ سوال کریں گے تو پٹارا تو کس طرح سے منپلیٹ کرتی ہے کیسے جھوڑ بولتی ہے آوڈینس کو کیسے سینڈی لگاتی ہے سب سمجھ آتا ہے باقی آپ لوگوں کو یادی ہوگا اس نے جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنائی تھی کہ میرے بچوں کے ٹیمپے میرا ہزبینڈ ساتھ میں نہیں تھا تو یہ تو وہ دنیا بھر کے اس نے سیمپتی لی تھی اس چیز کے اوپر تو یہ سوچو کہ اس کے ٹیمپے ایسا تو ہے نہیں کہ اس کی ڈیلیوری گھر میں ہوئی تھی ہسپیٹل میں ہی ہوئی تھی تو پھر اس کا ہزبینڈ اگر اس کے ساتھ میں نہیں تھا تو جاہر سی بات ہے کہ allowed نہیں تھا اس کے لیے اس کا ہزبینڈ ساتھ میں نہیں تھا جیسے کاؤسر کے لیے ابھی allowed نہیں ہے تو پھر اس نے یہ چیز کے اوپر سیمپتی کیوں لی تھی اور اگر allowed تھا میں کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے یہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ میں لے لے کے گھومتی ہے اور کوسر کے پاس میں ایسے وقت پہ بھی چھوڑ نہیں رہی ہے جانے نہیں دے رہی ہے تو پھر یہ اپنے لیے سیمپتی لی اور کوسر کے لیے یہ اتنا زیادہ جو جلوم کر رہی ہے تو یہ کیا اچھی بات ہے تو پھر کس چیز کے لیے آپ لوگ اس کو سیمپتی دیتے ہو آپ لوگ بولتے ہو کہ اس کے ساتھ میں ہزبین نہیں تھا نا ڈیلیوری کے ٹائم پہ تو بیچاری کے ساتھ میں بڑا ہی جلوم ہو گیا لیکن کوسر کے ساتھ نہیں ہے نا تو allowed نہیں ہے ارے اتنا دوگلہ پناہ نا اچھا نہیں ہوتا اور تم لوگ روتے رہتے ہو کہ اس کے ساتھ میں بڑا جلوم ہوا ہے سوتن ہے اس کے سر پہ لیکن کس چیز کی سوتن کہاں ہے سوتن ہر چیز میں تو گھونچو اسی کے ساتھ میں رہتا ہے تو کسی سوتن ہے یہ ہاں جس کے پاس میں پٹارا اس کو دو گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑتی ہے اور تم لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو کہ پٹارا کے ساتھ میں بڑا جلوم کر دیا ہے گھونچو نے اس کے سر پہ سوتن بٹھا دیا ہے کدھر بیٹھی ہوئی ہے سوتن ہاں پیسے یہ کماری ہے ایاشیاں یہ کر رہی ہے گھونچو اس کے پاس ہے سارا کچھ راج اس کا چلتا ہے ساز بن کے یہ بیٹھی ہوئی ہے پھر تم لوگ بلتے ہو کوسر بری ہے کوسر نے اس کے سر پہ آکے بیٹھی ہوئی ہے ارے خدا کا خوف کرو کہ تمہارے سامنے اولادیں نہیں ہیں اللہ نے تمہیں بیٹیاں نہیں دیا ہے تو تھوڑا نا خدا کا خوف رکھو اچھا پھر یہ جانے کے ٹائم پہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کے اسے لار جتا رہی ہے اور اس کو پوچھ رہی ہے کہ آج کوسر کا بیبی آج بیبی آئیں گا گھر پہ تو تیسی بچی پوچھ رہی ہے کوسر کا بیبی پٹارا بچوں میں تمیز دال تمیز دال کتنی تو پیسے کے اس میں نہ کھو گئی ہے کہ تو بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہے تو بچوں پہ دھیان نہیں دے رہی ہے وہ نام لیتی ہے اتنی سی بچی تے کوئی شرم آنی چیئے یہاں پہ بچی کو کوئی برا نہیں بولیں گا ماں باپ کو بولا جائیں گا کیونکہ بچے نہ نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں جو بھی سانچے میں ڈالو گے نہ وہ ڈھل جائیں گے تو یہاں پہ تربیت ماں باپ کو کرنی ہوتی ہے نہ کہ بچوں کو کوئی بولیں گا تو لانت ہے تیری تربیت کے اوپر کہ تو اتنی بڑی عورت کو اتنی سی بچی کو کوسر بولنے لگاتی ہے لانت تیرے اوپر باقی یہ جو تو اسے گلے مل کے ایسے جتا رہی ہے کہ دیکھو میں تو کوسر کے پیچھے اتنی پریشان ہوں نا کہ میں میرے بچوں کو ٹیمی نہیں دے پا رہی ہوں تو بی بی اس سے زیادہ ہے نا تو شاپنگ میں پریشان رہتی ہے اپنے بچوں کو اکلے چھوڑ چھوڑ کے جاتی ہے تو تب بھی ہے نا ایسی لار جتایا کر ایسی جتایا کر کہ میں میرے بچوں کو چھوڑ کے کیسے شاپنگوں میں ہو رہا یاشیوں میں لگی رہتی ہوں کہ میں ٹائم نہیں دے پاتی ہوں تب ہے نا تیرے کو جھوٹے ملیں گے ابھی تو تجھے پتہ ہے کہ میں ابھی ایسے کروں گی تا سیمپتی ملیں گی لیکن جب شاپنگ کے لیے جاتی ہے مو کالا کرنے جاتی ہے نا تب کریں گی نا تو تیرے کو جھوٹے ملیں گے تو تو گیم میں نا اتنی اتنی سی بات پہ کتنا زیادہ کھیلتی ہے نا پٹارا سب سمجھ آتا ہے ویسے پٹارا لائیوے پوری پوری سنتی ہے ہماری ہم نے لائیوے میں بات کی ہے کہ یہ بیبی کو ویلکم کرنے کے لیے بلون وغیرہ لگائیں گی اور دیکھو اس ویڈیو میں اس نے ڈال بھی دی یہ رمضان کو بلون وغیرہ دے رہی ہے ویلکم بیبی لکھ کے آتا ہے وہ لگانا واو پٹارا کتنا کوپی کرتی ہے کتنا سنتی ہے نا ہماری ویسے ڈالر کھمانے کے لیے کتنا گریں گی پٹارا کتے ہتھ لگ کے گریں گی جب وہ تیری جمعیداری نہیں ہے تو یہ سارا کانٹینٹ کیوں بنا رہی ہے تو شرم نہیں آ رہی تجھے ویسے اچھی بننے کے لیے کتنا کانٹینٹ بناتی ہے کبھی بچے کو گلے لگانا تو کبھی بلون لگوانا تو کبھی ہسپٹل جانا تو کبھی ناشتہ بھیج دی ہوں چائے لے کے جاری ہوں بیک میں ڈال کے دکھانا ارے بھائی پٹارا جب تجھے تیرے سپوٹر بولتے ہیں کہ تو ان لوگوں کا کچھ مت کر تو ان کی سنتی کیوں نہیں ہے سنا کرنا یا تو پھر آ کے سچا ہی بتا کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے پوسر کے بینا کہ اس کے بینا تیرا چینل نہیں چلتا اور ویوز سے پتا چل رہا ہے رمضان کے پہلے کے آپ لوگ ویوز دیکھ لو اس کے اور رمضان کے بعد کے آپ لوگ ویوز دیکھ لو جب سے کوثر آئیے نا اس کے چینل پہ چار چان لگ گئے یہ ہے اس کی اوقات ویسے اس کے جاہل سپوٹر کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ لوگ جو بولتے ہو نا کہ کوثر کے ساتھ میں یہ جیادہ اٹیچ ہے اس کو پیار کرتا ہے پٹارا کو پوچھتا نہیں ہے اور پٹارا کے سر پہ سوٹن بیٹھی ہوئی ہے تم لوگ بیٹھ کے سوٹن کو بددو آئیں دیتے ہو اللہ کرے وہ تمہاری ہی جھولی میں گیرے دیکھتے آئیں گے تم لوگ اس کے چمچے ہو تو ویڈیو نہیں دیکھتے ہو جب ان لوگ گھر سے نکلے ہیں گاڑی لے کے کوثر کے پاس جانے کے لیے تو گھونچو نے کیا بولا تجھے ڈراب کر کے میں بچے لوگ کو اسکول سے لے کے آتا ہوں مطلب کہ کوثر کی اس کو فکر نہیں ہے جو بچہ پیدا ہو کے ڈینجر میں ہے اس کی اس کو فکر نہیں ہے اس کو فکر کس کی ہے ستارا کے بچوں کی ان کو میں پہلے اسکول سے لے کے آتا ہوں یہاں تلق کے اگر چاہتی پٹارا تو خود بھی لینے جا سکتی تھی رمضان کو جو رکھی ہوئی ہے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اس کو بھی بھیج سکتی تھی لیکن نہیں اس نے کیا کی گھونچو کو بھیجی کیوں کیونکہ یہ اتنی جل ککڑی عورت ہے جو تم لوگ بولتے ہو نا کہ کوئی عورت اپنے ہزبین کو شیئر نہیں کر سکتی پٹارا شیئر کر رہی ہے بہت بڑا دیل ہے تو کہاں شیئر کر رہی ہے کس جگہ پہ شیئر کر رہی ہے پورا وہ کھونچو کو اپنے پلوں میں بھان کے رکھی ہوئی ہے دو گھنٹے کے لیے کوثر کے پاس نہیں چھوڑتی ہے اور تم لوگ بولتے ہو کہ وہ شیئر کرتی ہے اگر وہ اتنا ہی کوثر سے پیار کرتا تو وہ اسکول بچوں کو لینے نہیں جاتا وہ کوثر کے پاس بیٹھا ہوتا سوچو تم لوگ پٹارا کی جگہ کوثر کو رکھ لو کوثر کی جگہ پٹارا کو رکھ لو کہ پٹارا کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور گھونچو کوثر کے ساتھ میں گھوم رہا ہے اس کے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہے کرنے جا رہا ہے اور پٹارا ہسپٹل میں اکیلی ہے اور اس کی ماں صریف اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے ایک بار ایکسچنج کر کے سوچو تو صحیح تو تم لوگوں کو سمجھ میں آئیں گا کہ کون کس کے اوپر جلوم کر رہا ہے کون کس کے ساتھ میں کھیل رہا ہے کون کس سے ویوز کمارا ہے کون کس کو کیش کروا رہا ہے ارے لانتیوں کبھی ایکسچنج کر کے سوچ کے دیکھو کھلی تم لوگوں کو ساری باتیں نا سمجھ آ جائیں گی اگر جرہ سی بھی انسانیت ہوگی تم لوگوں کے اندر تو اور جب پٹارا ہسپٹل کے پاس میں گاڑی رکا کے اتری ہے تو بول رہی ہے کہ آپ بچوں کو لینے جا رہے ہو ارے گھدی اس نے بول تو دیا کہ تجھے ڈراب کر کے میں بچوں کو لینے جاتا ہوں پھر سے تو پوچھ رہی ہے ہے نا کیوں کہ وہ ہسپٹل میں جب نہیں جائیں گا تو لوگ سوال کریں گے نا کہ یہ باپ ہے تو یہ ہسپٹل میں کیوں نہیں جا رہا ہے تو تُو نے بہانہ کر دی کہ وہ بچوں کو لینے کے لیے جا رہا ہے اور تُو نے کیا بولی کہ یہ سارا کچھ دے کے حال چال پوچھ کے پھر میں واپس چلی جاؤں گی اچھا تو تُو یہاں پہ آئی تھی کلیپ بنانے کے لیے تاکہ کاؤسر کا تھوبڑا دکھائے تو تجھے ویوز آئے شرم نہیں ہتی پٹا رہا تیرے کو بکی آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا اس نے تھمنیل کیا لگائی تھی کہ کاؤسر کو ٹائٹل ٹائٹل اس نے کیا لگائی تھی کہ کاؤسر کو ہم نے اکیلے گھر پہ لے کے آگے بچے کے بینا اور یہ بار 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 ایک ہی بات بولے جا رہی ہے کہ آئے ہو سب ٹھیک ہو اور سب ٹھیک ہو تندروس تو ہو بچہ اور ہمیں اچھی خبر ملے اچھی خبر ملے مطلب تو ہنٹ دے رہی ہے اور تو خود اس طرح کا ٹائٹل لگا رہی ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ایک آسر کا بچہ گجر گیا ہے تو نے اس کو ختم کر دیئے مطلب تو جان بوچ کے یہ سارا کچھ کرتی ہے تاکہ اس چیز کے اوپر باتیں ہو کانٹروورتی ہو اور پھر تیرا چینل گروہ ہو تو آگے بڑے چینل کے لیے تو کتنا گر رہی ہے تو کتنا گندہ ٹائٹل لگائی تھی تیرے کو جراتی بھی شرم نہیں آئی ایسا ٹائٹل لگاتے ہوئے بار بار جو تو ہنٹ دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کت دن میں تو یہ خبر دینے والی ہے کہ کاؤسر کا بچہ مر گیا جب ہی تو بار 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 یہ ایک ہی بات بولے جارہی ہے جب سے ڈیلیوری کی خبر اتنے دیئے یہ ایک ہی بار بول رہی ہے کہ بچہ تندروست ہے کچھ کبری ہے اچھی خبر ہے کیا ہوا ہے بچے کو تندروست نہیں پیدا ہوا ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے ایسا ہے کیا پیٹارہ جو تو بار بار اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو خود ہے نا چاہتی ہے کہ تیرے اوپر الزام لگے تیرے اوپر یہ باتیں ہو کہ تنہے نا اس کے بچے کو ختم کر دیے تو اس کا بچہ ہے نا ختم کرنا چاہتی ہے تو خود چاہ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ الزام لگے تیرے اوپر اور تُو جان بجھ کے ایسا تیری خود کی اولاد رہتی تو تُو ایسے ٹائٹل لگاتی کہ بینا بچے کے کاؤسر کو گھر لے کر آ گئے اس سے کیا مطلب سوچیں گا بندہ جو ٹائٹل دیکھیں گا وہ یہی سوچ کے کلک کریں گا کہ شاید بچہ نہیں رہا اسی لئے بینا بچے کے کاؤسر کو لے کر آ گئے تجھے شرم نہیں آئے ایسا ٹائٹل دالتے ہوئے لانتی عورت تیرے اپنے بچے کے لئے بھی پٹارا ایسی ہی نیت رکھنا اور ایسے ہی سوچا کر اور ایسے ہی کیش کروانا جیسے تُو کاؤسر کے بچے کے لئے کر رہی ہے وہ صاف نجر آ رہے کہ تُو کیا لکھ رہی ہے کیا ایمپریشن دے رہی ہے تُو آڈینس کو لانت ہے تیرے ایسی عورت کے اوپر ویسے اس نے جو یہ بولی ہے کہ کاؤسر کا بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا اب دودھ پی رہا ہے ڈاکٹر نے خوشکبری دے دی ہے اب وہ دودھ پی رہا ہے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا بچے کو دودھ نہیں پی رہا ہے ماں سے دور ہے ماں نے دیکھی تک کہ نہیں ہے بچے کو اور بچے کو اوپر کا دودھ کیوں پلایا جا رہا ہے یہ ساری باتیں میرے تو نہیں سمجھ آئی جبکہ ہونا یہ چیئے تھا کہ ماں کے پاس لے کے آنا چیئے تھا ماں کو دودھ پلانا چیئے بچے کو تو یہ سب یہ کیا کر رہی ہے بچے کو کوئی چیز ایسی دے رہی ہے کہ بچے زیادہ دن تک کہ نہ رہے اور یہ اپنے آپ کو پہلے ہی کلین کر رہی ہے کہ دیکھو میں تو خوشکبری دے رہی ہوں ڈاکٹر تو بتا دیا ہے کہ ہاں بچہ دودھ پی رہا ہے بچہ اگڑم ٹھیک ہے تو آنے والے دنوں میں میرے کو تو اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے اور دوسری بات کہ جب گھونچو اندر آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہ بھی گئی ہے وار میں تو اس نے ہے نا لوگ کھول کے گئی ہے ایسا لگ رہت ہے جیسے اس کے پاس میں نا کی ہے وہ وار کی اور جب اس نے گھونچو کا آواز دیئے تو اس نے لوگ کھول کے بلائی ہے اور جب گھونچو اندر آیا ہے نا تو اس نے بولی ہے کہ پہلا نہیں دوسرا والا بیڈ ہے مطلب کہ سپیشل روم نہیں تھا کہ کھلی یہ ہی ہے اس کے اندر اور سپیشل روم بھی رہتا ہے نا تو اس کے اندر بھی لوگ لوگ کرنے نہیں دیتے سیشٹر ڈاکٹروں کا آنا جانا چالو رہتا ہے تو یہ لوگ ایک تو کر کے رکھی ہے اسے باد کو جس کے اندر کوسر ہے مطلب ساپ نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹنگ کے لیے نا ایک یہ اس ٹائب جیسے اس ٹیٹ بنایا جاتا ہے نا یہ اس نے یہ بنائی ہے اور اس میں کوئی آئے نا کچھ ہوئے نا کوئی دیکھ نہ لے اس طرح سے یہ وہاں پر سوٹنگ کر رہی ہے اور گھونچو آکے اب مل رہا اس کے حد ہے بھائی تیرہ سالہ محبت سے یہ دوسرے دن آکے وہ بھی پہلی وائف کے ساتھ آکے اب مل رہا ہے اور اس کو پوچھ رہا ہے کہ اسی ہو مبارک ہو اس کے موں سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ اس کی بیوی کو بچہ ہوا ہے کوسر کے موں سے کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ اس کا ہزبینڈ ہے جیسے ہوتا ہے نا یار پہلا بچہ ہوتا ہے ہزبینڈ وائف کتنا خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تینکیو بولتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوشی جاہر کرتے ہیں بیوی کو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مرجے سپیشل فیل کروائے تو کوسر کے موں سے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا نا گھونچو کے موں سے ایسا کچھ لگ رہا تھا تو یار یہ سب ڈرامے ہیں یہ سب سوٹنگ کے لیے ہو رہا ہے اور دکھاوا ہو رہا ہے یہ ساپ نجر آ رہا تھا اور گھونچو کیسے گہروں کی طرح کوسر سے ملا کوسر سے بات کیا اگر اس کی جگہ پٹارا یہاں پہ لیٹی ہوتی تو کیا وہ اتنے گھنٹوں کے بعد پٹارا سے ملتا نہیں نا تو سوچو کہ کتنا جھوٹ اور کتنا ڈراما کر رہی ہے پٹارا ویسے پٹارا کہہ رہی تھی کوسر کو کہ یوٹیوب فیملی والے تمہیں بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں اچھا جھوٹی مکار ہاں یوٹیوب پہ بٹھا کے سب کو بدعائیں دینے لگا رہی ہے اور اس کو بول رہی ہے سب خوش ہو رہے ہیں تم کو دعائیں دے رہے ہیں لانت ہے پٹارا تیرے اوپر اور سوچو کہ کسر کو پتا ہے یوٹیوب کا سب کچھ پتا ہے کہ اس کے لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں یا بدعائیں دیتے ہیں پھر بھی یہ عورت ایک لفظ نہیں بولتی ہے مطلب کہ سارا کچھ پری پلینڈ ہوتا ہے پیڈ ہوتا ہے مطلب کہ کسر پیسہ لیتی ہے اور یہ سارا ڈراما کرتی ہے ورنہ کون عورت اتنی بدعائیں کھائیں گی اتنی گالیاں کھائیں گی اور چھوپ رہیں گی اب یہ اس کو بول رہی ہے اس کا مطلب ہے کسر دیکھتی ہے نا تو کسر کیوں سچ نہیں بتاتی ہے کیوں خود کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے جائرتی بات ہے ملی ہوئی ہے تب ہی تو نا اچھا میں نے تو نہیں سنی ہوں سلمہ کی وہ والی ویڈیو جس کے اندر وہ ازگر بھائی کو بول رہی ہے کہ میں ڈرائیور بنی ہوئی ہوں آپ کو آرام دے رہی ہوں لیکن ہاں میرے جو بہنیں آتی ہیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ سلمہ نے یہ بولی تھی اور اس کو کوپی کرتے ہوئے پٹھارا اپنی ویڈیو میں یہی ویڈیو میں بول رہی ہے کہ دیکھو میں آپ کو کتنا سوک دے رہی ہوں میں ڈرائیور بنی ہوئی ہوں اور آپ کو میں کتنا آرام دے رہی ہوں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پٹھارا ایک تے تو سلمہ کو کاپی کرنا بن کر دے اور دوسرا کہ ہاں تو بڑا ہی سپورٹ کرتی ہے گھونچو کو جھوڑ بولنے میں پورا پورا سپورٹ کرتی ہے اچھا سپورٹ نہیں کرتی ہے بلکہ وہ سپورٹ کرتا ہے پٹارا تو جو اتنا کرائیڈٹ لیتی ہے نا کہ میں تمہیں سپورٹ کر رہی ہوں میں تمہیں دیکھ رہی ہوں میں تمہیں راجہ کی طرح بٹھا کے خود ڈرائیور بنی ہوئی ہوں تو پٹارا اگر کہ گھونچو اور کوسر نہ ہوتے نہ تو تیرا کوئی وجود نہ ہوتا سمجھ آئی گالیاں تو نہیں کھا رہی ہے وائٹی پہ دنیا تجھے بدعوہ نہیں دے رہی ہے ان لوگوں کو بدعوہ دے رہی ہے دونوں کو ان لوگ گالی کھاتے ہیں لوگ کیا بول رہے تیرے سپورٹر بیٹھ کے لائبوں میں کہ ہم لوگ تو گھونچو کو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ تیرا ہزبینڈ ہے ورنہ تو ہم اسے دیکھے بھی نہ تو کریڈٹ تو پورا ان کو جانا چھئے کہ یہ جو تو عیاشیاں کر رہی ہے یہ ان کے لیے ان کو کریڈٹ جاتا ہے اگر وہ تیرے لیے گالیاں نہ کھاتے تیرے جھوٹ میں تجھے سپورٹ نہ کرتے نا تو تیرا کانٹینٹ ہی کیا ہے بتا کیا کانٹینٹ ہے تیرا بس یہ تھائلوں میں کیمرے ڈال ڈال کے دکھانا یہ تیرا کانٹینٹ ہے ایک ایک چیز کو اتنا چنگم کی طرح لمبا کھیچ کے دکھانا یہ کانٹینٹ ہے جھولا جھولا تیرا کانٹینٹ ہے صرف ٹوپ کھول کے دکھانا کہ یہ بنا ہے اور وہ بنا ہے یہ تیرا کانٹینٹ ہے ارے لانتی عورت تو ہے نا گھونچو کو اور کاؤسر کو چھوڑ دے دکھانا بھی چھوڑ دے ان کی باتیں کرنا چھوڑ دے اور پھر دیکھنا تیری اوقات تجھے صحیح سے اوقات پتا چلیں گی بے شرم کئی کی اچھے گھر پہ جانے کے بعد میں یہ سارا پسارا لے کے بیٹھ گئی پھر انیتا رمضان اور اس کا بیٹا اور گھونچو سب جنہیں اس کو وہ پیکنگ کرنے میں ہیلپ کرانے کے لیے بیٹھ گئے جھوم کے یہ کر دو یہ پیک کر دو وہ پیک کر دو تو پیٹارا جب یہ لوگ اتنی ہی 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 ہیلپ کروا سکتے ہیں تو جو گھونچو بچوں کو لینے کے لیے جاتا ہے تیرے پیچھے پیچھے ڈرائیور بن کے گھومتا ہے تو وہ ٹیم پہ بھی تو انیتا اللہ کر سکتے ہیں نا اور وہ رمضان ہے اس کو تو آتی ہے ڈرائیویں تو وہ تیرے بچوں کو لانا لے جانا کرنا کر سکتا ہے آنیتا تیرے کو گھر میں ہیلپ کر سکتی ہے تیرے کو خود کو ڈرائیویں آتی ہے ڈرائیو کرنے آتا ہے تو تو کبھی بھی ہسپیٹل جا کر سکتی ہے تو گھونچو کو تو تو کوسر کے پاس چھوڑی سکتی ہے لیکن نہیں تو کیسے چھوڑیں گی کیونکہ تو ایک ہی فتنہ پرستی عورت ہے جل ککڑی عورت ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے مطلب ہر کوئی سیر فور سریف تجھے ہیلپ کرانے کے لیے بیٹھے کوسر کے لیے تو نے کسی کو بھی نہیں چھوڑی اس کی ماں کو تُنے بولی کہ اس کی ماں اس کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے بس اتنا ہی اور تیری جگہ کوسر ہوتی کوسر کی جگہ تو ہوتی تو تو اس کے سپورٹروں کو نا یہ سوچنا چیئے باقی جو لوگ پٹارا کو بڑا ہی اچھا بہ رہے تھے اور جتا رہے تھے نا کہ پٹارا نے تو فاطمہ کا سپورٹ کی ڈیڈی کو ڈیس آن کر دی دیکھ لو اس نے جب ایدی پیکنگ کی نا تو ڈیڈی کی بھی ایدی پیکنگ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ان سب کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے تو پٹارا تو ڈیڈی کو کیسے مطلب سپورٹ کر سکتی ہے کیسے تو اس سے ریستہ رکھ سکتی ہے کیونکہ اس نے تو بڑا گناہ کر دیا ہے ہے نا دوسری شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے نا جیسے کہ گھونچو نے کیا تھا اس کا بینفٹ تجھے ابھی تلک کے مل رہے تو پھر تو کیوں ڈیڈی کو سپورٹ کر رہی ہے نا مطلب کہ تو اس کو سپورٹ کر رہی تھی تُو نے وہ شادی کروائی تُو چھمیا سے ملی تھی تُو نے یہ سارا پری پلائنڈ سب کچھ تُو جانتی تھی اور تُو نے فول سپورٹ کی ہے ڈیڈی کو تب جا کے اس نے فاطمہ کا گھر خراب کیا ہے یہ بات تو تو خود ثابت کر رہی ہے اور وہ ڈیڈی جو تیرے سپورٹروں کو اتنا گندہ گندہ بولتا رہا تُو سپورٹروں کے مو پہ لات مارتے ہوئے ڈیڈی کو مطلب فیور دے رہی ہے لانت ہے بھئی اس کے سپورٹروں کے اوپر آگے کا سارا دوسرے ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی ہے پھر کوئی اتنی لانگ ویڈیو دیکھتا نہیں ہے تو دوسری ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں